بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بریانی تو بریانی کے لئے ٹیپس و ٹرکس میں آپ کو دینے والی ہوں ویڈیو آخر تک دیکھیں گا سب سے پہلے ہمیں چاہیے رائس دقریباً ون گلاس کو بوائل کر کے ہافڈن کر لیں پھر شاہیے ہمیں پیاز ڈو میڈیم فرائی کر لیں لہسن ادرک پیس جائے گا اس کے اندر دقریباً ون ٹیبل سپوول ٹاماٹر ایک بڑے سائز کا کاٹ لیں اور ہری ملشن بس دو کافی ہے کیونکہ یہ کافی تیز ہے ایک کڑھائی لیں گے اس میں چکن ڈال دیں گے ہاف کے جی وہ تھوڑے در ہم فرائی کریں گے اس کے اندر ڈالیں گے لہسن ادرک پیسٹ اس کو فرائی کریں گے سفید سرکہ اس کے اندر جائے گا دو ٹیبل سپون اب اس کی اچھے سے بنائی کر لیں گے سرکھ مرش اس کے اندر جائے گی تقریباً ون ٹی سپون بریانی مسالہ جائے گا ون ٹیبل سپون یہ گھر کا بنا ہوئے لیکن آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جائے گا دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون جائے گی ہافٹے سپون ان سب مسالوں کو ڈال کے اچھے سے بنائی کر لیں گے اس کی نمک جائے گا اس میں ون ٹیبل سپون جب تمام اس آلے بھول جائے اچھی طرح سے تو اس کے اندر ڈالیں گے دہی تقریباً ایک کپ اس کو ڈال کی اس کی تھوڑی سی بنائی کریں گے پھر اس کو پانچ مٹ کے لئے گور کر دیں گے تک کہ اس کا پانی اچھی طرح سے خشک ہو جائے جی تو پانچ مٹ ہو گئے ہیں دہی کا پانی خشک ہو گیا ہے اس کو دوبارہ سے بھول لیں گے اچھی طرح سے چی اس ٹیج پر آکر ہم اس میں ہرے مثالیں اٹھ کر دیں گے جس میں سبس میرسٹ کا ٹیوی اور ٹماٹر ان کو ڈال کے ان کو دوبارہ سے بنائی کریں گے اور ٹمپے لگا دیں گے موسیقی جی تو ٹوماتر گل چکے ہیں اچھی طرح سے اب ہم ڈالیں گے اس کندر پیسا ہوا گرم مسالہ ون ٹی سپون جی اس کو بھی مکس کر لیں گے اچھا اب اس طرح سے اس کی بھنائی کرنی ہے کہ ٹماٹر جو ہیں وہ گل چکے ہیں اب بھنائی کرنے سے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گے اور اس کی اچھی سی کریوی بن جائے گی چکن کو اگرانے کے لیے ہم اس کے اندر ہاف گلاس پانی ڈالیں گے اب ہم اس کو ڈھک دیں گے پندرہ میٹ کے لیے تک کہ اچھی طرح سے گل جائے ٹو ٹیبل سپون پانی کے اندر ہم کوارٹر ٹی سپون ڈالیں گے ہیلو کلر اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے تقریباً ہاف ٹی سپون بریانی جو ایسنس ہوتا ہے وہ ڈالیں گے بریانی ایسنس ڈالنے سے بلکل پروفیشنل جو بریانی بنتی ہے ویسا ہی ٹیسٹ آتا ہے جی تو چکن گل چکی ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے رائس اچھا یہاں پر ہم نے چکن کا پانی تھوڑا رہنے دینا ہے جس کی بھاب بنے گی اور جو رائس ہیں وہ اچھی طرح سے گل جائیں گے کیونکہ ہم نے جو رائس بوائل کیے تھے وہ ہاف ٹن کیے تھے فل بوائل نہیں تھے وہ چی تو رائس ڈال کے اس کو لیول کر لیں گے اس کے بعد ہم نے زردہ کلر بنایا تھا پور کلر اور ایسنس مکس کیا ہوا وہ ڈال دیں گے اس کے بعد ہم نے پیاس فرائی کیے تھے وہ ڈال دیں گے اس کے اوپر ہرا دھنیا جائے گا کٹا ہوا اور اس کے بعد ہم اس کو ڈم پر لگا دیں گے تقریباً بیس منٹ کے لیے لوں مانچ پر انشاءاللہ بیس منٹ پر یہ بلکل ریڈی ہو جائیں گے جی تو بیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم دم کھولیں گے اور ماشاءاللہ سے اتنی پیاری خوشب ہوا رہی ہے بریانی تیار ہو چکی ہے جی چاول بھی گل چکے ہیں اور بریانی بلکل ریڈی ہے اس کو ہم تھوڑا مکس کریں گے اور اس کے بعد رش آؤٹ کر لیں گے فور کلر جو ڈالا تھا اس کا بہت ہی پیارا کھلر آیا ہے اور کشکو ایسے آ رہی ہے جیسے پروفیشنل ریسٹران کی بریانی کے آتی ہے اب بریانی کا رائز دیکھیں بلکل اکیلا اکیلا رائز ہے اور یہ میں نے سیلا رائز بھی نہیں لیے تھے یہ باسمتی رائز ہے باسمتی رائز کی بہت اچھی بریانی بن گئی ہے اور بلکل بھی رائز ڈپکے نہیں ہے کلر دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا کلر آئے اس کا بہت ہی آسان ریسپی ہے ضرور ٹرائے کریں تو ہمیں یاد رکھیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آکستان صرف شکریہ موسیقی